سر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری کا مستقبل کیا ہے دیکھ پتہ یہ جو انڈسٹری ہے نی ڈراما انڈسٹری یا فلم انڈسٹری ساری دنیا میں ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی اس میں جب بربادیاں ہوتی ہیں نی جب ہم خواب بیچنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ڈراما اس سب کانٹینٹ میں ایجاد ہم نے کیا تھا ہمارے پڑوسی ملک میں وہ ایک چھتوں پر چڑکے نو تو یوں یوں کیا کرتے ہیں چھوڑ دے چھوڑ دے یہاں ٹھیک آ رہا ہے تو چیتر آردیکہ کرتے تھا ایسا اس طرح کے گانی ہوتے تھا انہوں نے سیکھ لیا ہم سے ہمارے ہاں یہ سارے ادارے یہ ساری چیزیں ہیں کمپیٹنٹ لوگ جنہوں نے ان کو جو فاؤنڈر سے وہ جب چلے گئے اس کے پاس گھوش بیٹھیوں کا راج ہو گیا جس فرد کے کانٹینٹس میں رب نے سیٹک نہیں رکھی ہوئی مجھے سٹیون سپیل برگ اسے کچھ نکال کے دکھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان ہاتھوں میں یہ چلنا چا گیا مختلف سیاسی ایفلیشن جو ہے انہوں نے برباد کیا پھر اس میں گھوش بیٹھیوں نے آ کے جن کے دعو لگ گیا آگا تو ان کو اس کے لیے ایک کمپیٹنٹی کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک پوٹنچل کی ضرورت ہے پہلا جو دور تھے آج ہم جب بھی ہمارے ملک کی ٹراما انڈرسٹری کی یا فلم انڈرسٹری کی بات ہوگی تو پاکستان کی ہوگی ارے انڈیا کی فلم بھی تو ہمارے ملک میں پہلے بھی لگا کر سی اگر ان کی ایک سو ہفتے چلتی تو ہماری بھی ایک سو دس ہفتے چلتی کیوں بنانے والے غیرت مند اور جواب دے لوگ تھے کہ مجھے سڑک پہ روک کے کوئی پوچھ لے گا یہ بھائی کیا لکھا یہ یہاں کیا کر رہے تھے آپ نے یہ کیا شاوٹ وال اب جو ہے نا اب وہ مادر پدر آزاد لوگ آئے ہیں وہ بہت ہر ہی نہیں کرتے وہ خود ہی خلیل جبران اور اپنی انٹرپوٹیشن اپنے ہی طور پر تہہ کر گئے تو لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل اچھا کام بھی کر رہے ہیں لوگ بہت بہت اچھا بھی کام لیکن ابھی یہ جو بربادیاں ہو گئی ہوئیں اس کے لئے تھوڑا وقت لگے گا اس کے لئے سچ مچ کے کریٹرز چاہیئے ہیں جو ایک دوسرے سے ایفیلیٹ ہو کے ایک ڈیووشن سے پیشن سے ارادے سے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس کا میں جواب دے بھی اس سڑک پہ مجھے کوئی بھی روک کے پوچھ تو جب سب آپ اس میں مل کے ایفیلیٹ ہو کے کام کریں گے تو اس کے آفٹر پر ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں اب ہم ایک ون منٹ شو کی قیفیت پہ ہو گیا پروڈیکشن ہوں اس میرا ہیرو بھی میں ہی ہوں پیسے بھی میں نہیں لگا بیچا بھی میں نہیں ہی ہوں کیونکہ میری چینل پہ بھی ایک ایفیلیٹن ہے تو پھر اس کو بعد دیکھو بھی آپ ہی نا اس کو باہر کا بندہ تو نہیں دیکھے لیکن مچھ ہوتا ہے تو کوئی ایسی نا امیدی والی بات نہیں ہے اس طرح کی ڈیکلائن جو وہ دنیا مہر میں آیا کرتی ایک گراف ہوتا ہے ایک حد تک جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک نئی فصل ہوگتی ہے تو ابھی کچھ بچے ہیں جو بشمار اچھا کام کر رہے ہیں کرنے کا ارادہ لے کے نکلے ہوئے تو بہتری ہو جائیں گے لیکن ابھی تھوڑا وقت لگے گا